اسلام علیکم جی میرا نام ارشد آپ دیکھ رہے ہیں جی اس ٹیلی ویلوگ آج بنا رہے ہیں جی چینیس کباب اور کیسے بنائیں گے آپ کو دکھائیں گے ابھی یہ دیکھ لیں یہ علو اور چکن ہیں اور اس کو الگ الگ کرنا ہے مدب میش کرنا ہے چکن اور علو کو اور آگے کیا کچھ ڈلے گا یہ بھی آپ کو دکھائیں گے دیکھیں جی یہ مٹر ہیں مٹر کو اُبالنے کے لیے رکھا گیا ہوگی ہے تقریباً تو مٹر کو بھی نکالیں گے تھنڈا کریں گے مٹر کو نکال لیا جی پانی بھی نکال دیا مٹر کے ساتھ اور اس میں انڈا بھی ڈلے گا اس میں کرم مسالہ ہے کالی مرچہ ہے نمک ہے اور چکن پاورڈر ہے یہ چار چیزیں ہیں جی اس میں ڈلیں گی دیکھیں یہ مٹر ڈالیں گے یہ مسالہ بھی ڈالیں گے یہ مسالہ ڈال رہے ہیں اور یہ مٹر ہے مٹر اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اب مکس کریں گے اچھی طرح اس کو مکس کر کے زیادہ اس کو اس کو وہ نہیں کرنا کیونکہ یہ ایسے ہی بنتے ہیں زیادہ مکس نہیں کرنا مثلا تھوڑا تھوڑا نا اس کو یہ دھنیاں کالی مرچے بھی ہیں سبز مرچے ہیں دھنیاں اس کو ابھی مکس کر رہے ہیں ابھی ہنڈا پھینٹ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیپ کر کے اس میں ڈالیں گے شامی ٹکی کو یہ ٹکی ہوگی تووے پہ رکھ دیا فرائی پان چولے پہ رکھ دیا فرائی پان سوری یہ دیکھیں ابھی یہ بنا رہی ہیں کواب چار بن گئے ابھی اس کو اٹھائیں گے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور فرائی پان میں ڈال لیں گے فرائی ہونے کے لئے اور پلیز آپ سے زیادہ چاہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے لائک کمنٹ کر کے ضرورت دائیے گا کہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو یہ دیکھیں دیجئے فرائی ہو رہی ہے بہت مجھے کے پھنتے ہیں یہ چائنیز کواب یہ آپ کسی بھی رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی کواب تیار ہو گئے ہیں اور یہ ہے اس کی فائنل لوک ہے یہ یہ دیکھیں اجازت دیجئے جی بلیں گے اگلی بیڈیو کا ساتھ اللہ حافظ موسیقی